آج اس ریل میں ہم بات کریں گے اس ویکسین کی جو چھے طریقے کینسر سے بچاتی ہے اگر ریپورٹس پر غور کیا جائے تو دنیا بھر سمیت بھارت میں بھی کینسر کے ماملے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ڈبلو ایچو یعنی کہ وش و سواست سنگٹھن کے مطابق بھارت میں ہر سال کینسر کے دس لاکھ سے زارہ کیسز نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور اس میں زالتر جو کیسز ہیں وہ آخری اسٹیج میں ہی سامنے آ پاتے ہیں کینسر کے ماملے دیری سے پکڑ میں آنے کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ ہے لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی ہے شریر میں ہونے والے چھے طریقے کینسر سے بچاو کے لیے دو ویکسین بھی موجود ہے اسی پر آج ہم بات کرنے والے لیکن اس کے بارے میں بھی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے جانکاری کے ابحاؤ میں ٹی کا لوگ لگاتے نہیں اور لوگ کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے میں آپ کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس پرکار کے کینسر سے بچاو کے لیے کونسی ویکسین آج موجود ہے مارکٹ میں اور آپ ان کو کب لگوا سکتے ہیں ایکسپرٹس کی بات کریں تو ایکسپرٹس کی مطابق فیلحال دنیا کے کئی دیشوں میں کینسر سے بچاو کے لیے ویکسین پر کام چل رہا ہے شو چل رہا ہے روز بھی کینسر کے ٹیکے پر کام کر رہا ہے اور یہ بہت جلد آپ بھی سکتے اس بات کی امید ہے لیکن کچھ کینسر ایسے ہیں جن کی ویکسین کئی دشکوں سے موجود ہے ہمارے بیچ دو ویکسین ایسی ہے جو کسی بھی ویکسی کو چھے طرح کے کینسر سے بچا سکتی ہے کیول دو ویکسین لگوانے سے کوئی بھی ویکسی کوئی بھی شخص سروائیکل کینسر لیور ویجائنہ والور پینائل اور انل کینسر سے بچ سکتا ہے اور اس میں سے لیور کینسر کو چھوڑ کر باقی سب طرح کے کینسر سے بچاو کے لیے ایک ہی ویکسین کافی ہے ہم نے دلی کے سفدرجنگ اسپتال میں گانکلوجی ویبھاگ میں ڈاکٹر سالونی چڑھا سے جب ہم نے بات کی تو ان کے مطابق ایچ پی وی ویکسن جی ہاں یہ نام ہے پانچ طرح کے کینسر سے بچاتی ہے پرش اور محلہ دونوں ہی ایچ پی وی ٹیکے کو لگوا سکتے ہیں یہ ٹیکہ سروائیکل کینسر سے لے کر ولور، اینل، ویجائنا اور پینائل کینسر سے بھی بچاتا ہے چونکہ سروائیکل کینسر کے کیسز ادھک سامنے آتے ہیں ایسے میں اس ویکسن کو ہر محلہ کو ضرور لگوانا چاہیے ایچ وی پی ویکسن سروائیکل کینسر سے لے کر ولور اور اینل کینسر سے بھی بچاتی ہے سروائیکل کینسر سے بچاتی کے لیے لڑکیوں کو نو سے چودہ سال کی عمر میں یہ ٹیکہ لگوا لینا چاہیے حالکہ شادی سے پہلے کبھی بھی اس ٹیکے کو لگوایا جا سکتا ہے لیکن اس کا عدھک فائدہ نو سے چودہ سال کی عمر میں ہی ہوتا ہے سبھی محلاؤں کو اس بات کی صلاح دی جاتی ہے کہ سیکشولی ایکٹیو ہونے سے پہلے ایچ وی پی ویکسن کو ضرور لگوا لینا چاہیے ایسا اس لیے کیونکہ ایچ وی پی وائرس شاریرک سمبند بنانے کے دوران بھی فیلتا ہے اگر سیکشولی ایکٹیو ہونے سے پہلے ٹیکہ لگ جائے گا تو یہ اس وائرس کو پہلے ہی ختم کر دے گا اس سے سروائیکل کینسر ہونے کی آشنگ کا کافی کم ہو جائے گی وشب سواس سنگٹھن بھی اس ویکسین کو نو سے چودہ سال کی عمر میں لگوانی کی صلاح دیتا ہے حالانکہ آپ اس کو پیتالیس سال کی عمر سے پہلے تک کبھی بھی لگوا سکتے ہیں لیکن سب سے ادھک فائدہ نو سے چودہ سال میں ہی ملے گا پروش بھی اس آئیو ورگ میں یہ ٹیکہ لگوا سکتے ہیں لیور کے کینسر سے کونسی ویکسین بچاتی ہے یہ آپ کو بتایا میکس اسپطال میں انکولوجسٹ ہے ڈاکٹر روہت کپور جب ان سے بات کی ہماری ٹیم نے تو ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ہیپیٹائٹس بی ایک انفیکشن ہے اگر وقت پر اس کا علاج نہ ہو تو یہ لیور کینسر کا کارن بن سکتا ہے اس وائرس سے بچاو کے لیے ہیپیٹائٹس بی ویکسین موجود ہے بچپن میں اس کی ڈوز لگوائی جا سکتی ہے ڈاکٹر روہت کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہیپیٹائٹس بی ایک وائرل سنکرمن ہے جو لیور پر اٹیک کرتا ہے یہ وائرس ماں سے بچے میں یا پھر سنکرمنت ساتھی کے ساتھ یون سنبند کے دوران رکھت یا پھر شریر کے انترل پدارتوں کی سنپرک میں آنے سے فیلتا ہے ہیپیٹائٹس بی وائرس لیور کو خراب کر دیتا ہے اور لیور کینسر کا کارن بھی بنتا ہے ہیپیٹائٹس بی کو اس ہیپیٹائٹس بی ویکسین سے روکا جا سکتا ہے اور اگر بات کرے عام طور پر جنگ کے ترنت بعد ٹیکہ دیا جاتا ہے یہ ٹیکہ اس وائرس کے خلاف لگ بھک سو فیصد سرکشہ پردان کرتا ہے ایسے میں بچے کے جنگ کے بعد یہ ٹیکہ ضرور لگوا لینا چاہیے